اگر یہ اصول بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اخلاق کا دائرہ شراب اور عورت تک محدود نہیں ہے بلکہ اخلاق کا دائرہ وقت کی پابندی، اپنے مقاصد کے ساتھ لگن، ان کے لیے محنت، ان کی جستجو، اپنی قوم کے اندر کم سے کم انصاف، لوگوں کی برابری، ان کی دادرسی یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو اخلاق میں شامل ہیں تو آپ کے لیے یہ سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ قومیں جو ایمان تو باللہ اور ایمان بالآخرت سے خالی ہیں وہ کیوں غالب ہیں اور وہ قوم جو کہ ہماری ہے جو قرآن بھی رکھتی ہے، اللہ پر ایمان کی دعوے دار بھی ہے وہ نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزیں بھی رکھتی ہے، زکاة بھی رہتی ہے، وہ کیوں مغلوب ہیں اگر اخلاق کی آپ اس جمعی تعریف کو سامنے رکھیں جس کی ایک تشریح آپ کو اسلام کی اخلاقی بنیادوں کے اندر مل جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ بنیادی انسانی اخلاقیات تو سب سے اہم ہیں اور انہی کی بنیاد پر اسلامی اخلاق تعمیر ہوتا ہے اور اسلامی اخلاق کی حالت بھی اگر اتنی زار و نزار ہو کہ نہ ایمان قابل اعتبار ہو، نہ تقوی قابل اعتبار ہو، نہ احسان موجود ہو تو قوم صرف نام کے لیبل سے تو نہیں آگے بڑھ سکتی اسی پمفلٹ کے الفاظ میں تامبے کے سکے پر اشرفی کی محول لگا دیں تو بازار میں نہیں چلے گا اور اگر بھوز بھرے ہوئے سپائیوں کو آ وردی پینا دیں تو وہ نہیں لڑ سکتے خواہ وہ وردی ایمان کی اور ایمان باللہ کی وردی ہو لیکن اگر جسم کے اندر طاقت ہے اور خالص سونا موجود ہے تو وہ بازار میں چلتا ہے زر خالص جو ہے وہی بازار میں چلتا ہے منافقت مزار میں نہیں چلتی یہ بھی وہ قانون ہے جو کہ اللہ تعالی نے بیان فرما دیا ہے کہ زبانی دعویٰ قابل اعتبار نہیں ہے اصل چیز تو عمر ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو ننظرہ کیفت عملون عمل ہے کہ جس پر انسارے لے سلیل انسان اللہ ما سا کوشش محنت پر کا بدلہ انسان کو ملتا ہے اور تقویٰ جو ہے وہ عمل کا نام ہے اور وہ عمل پوری زندگی پر محیط ہے اور وہ جس کو آدمی صحیح مانتا اور جانتا ہو اس کو کرنے کا نام ہے جن چیزوں کو آدمی صحیح جانتا مانتا اس میں بعض چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں ممکن ہے وہ سمجھتا ہو شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ شراب پیتا ہے ممکن ہے وہ سمجھتا ہو زنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ زنا کرتا ہے لیکن اگر وہ سمجھتا ہے جھوٹی گوائی نہیں دینا چاہیے وہ جھوٹی گوائی نہیں دیتا اگر وہ سمجھتا ہے غریب کی مدد کرنا چاہیے وہ غریب کی مدد کرتا ہے وہ اپنی جیب سے پیسہ نکال کے دیتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ قانون کی پابندی کرنا چاہیے وہ قانون کی پابندی کرتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ رشوت دینا گناہ ہے رشوت نہیں دیتا ہو رشوت نہیں لیتا تو یہ بھی وہ اخلاق ہیں جن کی بڑی قدر و قیمت ہے بلکہ بعض عادیش کی روح سے ان اخلاق کی زیادہ قدر و قیمت ہے بنید بے شراب کے اور زنا کے اور دوسرے عامات تو میں اس میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا نہ میں معاشروں کا کہیں آپ کو توازنی توازن یا مقابلہ کروں گا توازنی مقابلہ کروں گا لیکن یہ تو آپ سب پڑھے لکھے سوچنے سمجھنے والے سمجھدار آدمی ہیں اور آپ خود ان پر غور کر سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر آپ جو معاشرے آج دنیا میں غالب ہیں ان کے ساتھ آپ مسلمان معاشرے کا موازنہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا کیا حال ہے انصاف کے لحاظ انصاف تو سب سے بڑی چیز ہے ممکن ہے وہ دنیا کو انصاف نہ دیتے ہوں مسلمانوں کو نہ دیتے ہوں لیکن ان کے اپنے معاشرے میں تو انصاف ہے ان کے ہاں تو رشوت نہیں ہے ان کے ہاں تو کوئی کسی انسان کا حق پامال نہیں کر سکتا کوئی کسی کو ٹارچر سل میں نہیں ڈال سکتا کوئی کسی کو پکڑ کے مار پیٹ نہیں کر سکتا اور ان کے ہاں بیواؤں کی یتیموں کی پینشن یافتہ لوگوں کی بے روزگاروں کی فلاہ کے لیے ایک پورا نظام ہے آدمی بیمار ہوتا ہے اس کا مفت علاج ہوتا ہے بے روزگار ہو جاتا ہے اس کو علاوانس ملتا ہے یونیورسٹی جاتا ہے اس کا وظیفہ بن جاتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وظیفہ بن جاتا ہے یہ میں نے صرف چند مثالیں دی میں آپ کو معروب نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کے ذہن سے اس چیز کو نکالنا چاہتا ہوں کہ صرف شراب اور موسیقی اور ناجگانہ اور زنا اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے قوموں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے بلکہ اخلاق کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے حق پسندی اپنے اوپر ہے اپنا اعتصاب مسلمان ملک کے اندر کوئی اپنے اعتصاب نہیں کر سکتا قوم کے اندر وہ جیل میں جائے گا لیکن گلف بار کے دور میں بھی امریکہ کے اندر لوگ کھڑے ہو کر پینٹاگان و وائٹ ہاؤس پہ آگر ٹماٹر پھیک سکتے تھے عراق میں ایران میں شام میں کہیں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا پاکستان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا تو یہ دراصل بتاتا ہے کہ اور بہت ساری بیلوز ہیں اقدار ہیں اخلاق ہیں جن کے لحاظ سے وہ قومیں دنیا کے اندر آگئے ہیں اگر آپ صرف انہی موٹے موٹے اصولوں کو سامنے رکھیں تو قرآن مدید کے جو بڑے بڑے بنیادیں ہیں قوموں کے غروج و زوال کی وہ تو سامنے آ جاتی ہیں انبیاء کے بارے میں قرآن مدید نے یہ قانون بتایا ہے پیش کیا ہے اور یہ صرف انبیاء کے بارے میں ہے کسی اور کے بارے میں نہیں ہے اس لئے اس حوال جو ہے جو آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات کا جواب مل جائے گا یہ اللہ نے لکھائے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے کیونکہ انبیاء وہ واحد افراد ہیں جو کسی قوم پر اخلاقی طور پر اتمامِ حجت کر سکتے ہیں ہم اور آپ جو دعوتی کام کرتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا اور اتمامِ حجت کر دی ہیں انبیاء کیونکہ اتمامِ حجت کر دیتے ہیں اس لئے پھر سید مدودی کے الفاظ میں اگر کوئلے کی کان میں کوئی ہیرہ باقی نہ رہے تو اس کا مقدر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اس کو پھوک دیا جائے اور جلا دیا جائے چنانچہ انبیاء سارے لوگوں کو چھاٹ لیتے ہیں تو اس کوئلے کی کان کو جلا دیا جاتا ہے اور جو ہیرے نکل آتے ہیں ان کو نجات دی جاتی ہے تو یہ قانون جو ہے اس اب انبیاء کے ساتھ ہے انبیاء کے بعد اور لوگوں کے ساتھ نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ پورا کا پوری لشکر اور پوری قوم دھسا دی جاتی ہے تو سوال کیا گیا ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں قیامت کے روز لوگ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں اور کوئی بلہ آئے گی کوئی عذاب آئے گا تو وہ یہ دیکھ کر نہیں اترے گی بلہ کہ اس گھر میں مومن رہتا ہے اور اس گھر میں کافر رہتا ہے بلکہ جب قوم پر عذاب آئے گا سب اس کا شکار ہوں گے لیکن فرد کے لیے یہ بات اس لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس کا کانامائے زندگی تو اس دنیا میں ختم نہیں ہوا اس کو تو بہرحال مہن نہیں تھا وہ کینسر سے مرتا ٹریفک کے حاسے میں مرتا دستر پہ پڑا ہوا مرتا زکام سے مرتا پاؤں فسلنے سے مرتا یا اللہ کا عذاب آیا اس سے مر گیا تو زندگی دنیا میں موت کا آ جانا کوئی سزا نہیں ہے دنیا کے اندر ہلاک ہو جانا کوئی سزا نہیں ہے لوگ بشمان نیک آدمی مرتے رہتے ہیں ہوائی جاز کے حاسوں میں گاڑیوں کے حاسوں میں اور کینسر میں اور بہت سارے امراض یہ کوئی عذاب نہیں ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا نعذاب کوئی عذاب ہے نہ دنیا کا نفع کوئی نفع ہے فرد تو جانتا ہے ایک اصل چیز تو آخرت ہے اور وہاں پر لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اس قانون کو بھی واضح فرما دیا ہے بڑا قیمتی قانون ہے کہ یہاں پر کیوں آدمی اس کی فکر کرے اور یہاں اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی عارضی ہے کوئی آرام ہے تو وہ بھی عارضی ہے اگر یہاں نعمتیں ملتی ہیں تو ان کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یہاں سزا ملتی ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں تو قرآن مجید نے یہ فرما دیا کہ اگر ہم کوئی یہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے گھر ان کے دروازے ان کے کھڑکیاں ان کے بستر ان کی چھتیں ان کے زینے یہ سب سونے چاندی کے بنا دیتے اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لیے مچھر کے برابر بھی وقت نہیں تھی لیکن یہ بڑی سخت آزمائش ہو جاتی پھر کوئی ایمان پر قائم نہ رہتا اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا اس دنیا کے تکلیف بھی کوئی چیز نہیں گدر جاتی ہے ایک سانس جب نہیں آتی تو کینسر کے بڑے سے بڑا درد بھی ختم ہو جاتا ہے ایک منٹ میں پھر کوئی تکلیف نہیں باقی رہتا ہے لیکن آخرت کی اس لیے دنیا میں اگر لوگ اس عذاب میں شریک بھی ہوں تو بالاخر آخرت میں تو وہ اپنا عجر پائیں گے آخرت میں وہ اپنی نیتوں اور اپنے آمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے جو نیک ہوں گے وہاں پر ان کے ساتھ پوری دادرسی ہو جائیں گے یہ قانون بھی اس نے بیان فرما دیا